بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محمد نواز شریف سیکنڈ ٹرم جو ہے ان کی گورنمنٹ جب پاکستان میں اسٹیبلش ہوئی نائنٹین نائنٹی سیمنٹو نائنٹین نائنٹی ایٹ آج ہم ان کی سیکنڈ ٹرم کی جو گورنمنٹ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا سے پہلے میں آپ لوگوں کو پچھلے ذرا ریوائز کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو ہے وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سے میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں جس سے پہلے بھی جو ہے وہ محمد نواز شریف کی گورنمنٹ ایک پار پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے نومبر نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی سی جس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے آپ جا کے اس لیکچرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اسی گورنمنٹ میں جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سی ریفارمز جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائیں جو کہ ملک کی ترقی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی انہوں نے پرائیوٹیزیشن کمیشن قائم کیا جس پہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹرز کا کونسٹ دیا پھر انہوں نے ریورڈیسٹیبیشن جو سندھ کا ایک مسئلہ تھا سوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ اس کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے ایک دماد اٹھائے جو کہ پھر وہ حل ہو گیا پھر فائننشل ایڈ دینے کے لیے لوگوں کو جو غریب ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور روزگار جو ہے وہ اس کو پیدا کر سکیں وہ بیت المال کا قیام کیا گیا یا پھر نیشنل سکیم نکالی گئی جو کہ ایک بہت ہی مشہور سکیم ہے آج سکھ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ییلو ٹیکسی یہ نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ جو تھی اس میں جو ہے وہ اس کا کے لیے ایک دماد اٹھائے گئے تھے لیکن انفرشنیٹلی جو ان کا ٹینیور تھا جو کہ پرائیم نیسٹر کا ٹینیور ہوتا ہے پانچ سال وہ اس کو پورا نہیں کر پائے انہوں نے پہلے جو ہے وہ دو سال بڑے اچھے اچھے کام کیے ریفارمز لائی لیکن انفرشنیٹلی وہ اپنے ٹینیور کو مکمل نہیں کر پائے اور اپریل نائنٹی نائنٹی تھری میں ان کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے اور ان کے اوپر جو چارجز لگائے گئے وہ کرپشن کے لگائے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا پھر ہم نے دیکھا نائنٹی نائنٹی تھری میں جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہوئے جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈر تھی بینظیر بھٹو وہ جو ہے کامیاب ہوئی اور انہوں نے نائنٹی نائنٹی تھری تو نائنٹی نائنٹی سیون تک جو ہے وہ پاکستان کے گورنمنٹ کی وہ بھی اپنے ٹینیور جو ہے وہ مکمل نہیں کر پائیں پھر ان کی ہم نے ریفارمز دیکھی جس میں انہوں نے کسان بینک انٹروڈیوز کروایا ریشنی ٹریکٹر سکیمز تھی بہت سے سوشیل ویل فیر کے جو ہے اقدمات انہوں نے اٹھائے فائیو یئر پلان بھی انہوں نے انٹروڈیوز کروایا جو ملکی ترقی کے لیے ثابت ملکی ترقی میں جو ہے وہ ایک معاون ثابت ہو سکتا تھا لیکن وہ بھی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں پوری کر پائیں اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کرپشن کی چارجز لگا کے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز ہوئے پھر نائنٹی نائنٹی سیون میں اور ان الیکشنز میں جو ہے وہ نواز شیف کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کامیابی حاصل کی بھاری سیٹوں کے ساتھ انہوں نے کراچی میں بھی کامیابی حاصل کی اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آگئے اسے دوران جو ایک نئی پارٹی بھی قائم ہوئی تحریک انصاف جس کے لیڈر ہے عمران خان پھر آج کا آج ہم ٹاپک دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپک ہے ہمارا نواز شیف کی سیکنڈ ٹائم گورنمنٹ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے لیکن پہلے والا میں نے سوچھ آپ کو ریوائز کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی نائنٹی سیون تک کے ٹائم پیریڈ میں کیا کچھ ہوا ہے تو آج کی ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نواز شیف کی گورنمنٹ تھی وہ نائنٹی نائنٹی سیون میں اسٹیبلش ہوئی جنرل الیکشن کے بعد کیونکہ وہ جیت گئے تھے تو وہ ان کی گورنمنٹ پھر پاکستان میں اسٹیبلش ہوئی پھر مسلم لیگ نے جو ہے وہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنا لی چاروں صوبوں میں کوئلیشن گورنمنٹ جیسے کہ پہلے میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکے ہوں کہ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جن کو جس میں آپ اپوزٹ پارٹیز کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں یعنی ان کو بھی آپ اپنے ساتھ ایگری کر لیتے ہیں اور ان کی خامی جو ہے وہ اپنے حق میں بھر لیتے ہیں تو اس کو ہم کوئلیشن گورنمنٹ کہتے ہیں پھر جو وسیم سجاد تھے وہ کیر ٹیکر بنے پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹ بنے کیر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں کیا تھا اس میں جو ہے وہ آفٹر ون منتھ آف نواز شریف گورنمنٹ جو ہے ان کے درمیان چیف جسٹس اور نواز شریف کی گورنمنٹ کے درمیان جو ہے نا وہ کچھ کانفلیکٹ سا ڈیویلپ ہو گیا تو یہ کانفلیکٹ جو ہے وہ ریزولو نہیں ہو رہا تھا تو پھر آرمی کو جو ہے وہ اس کے اندر انٹرورنشن کرنی پڑی ان کو درمیان میں آنا پڑا مسئلے کو ریزولو کرنے کے لیے تو فاروق خان لگاری جو تھے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے اور چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے انہوں نے بھی اپنے جو ہے عہدے سے ریزائن کر لیا تو پھر چیئرمن سینٹ وسیم سجاد جو تھے ان کو کیر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کا بنایا گیا کیونکہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ ریزائن کر چکے تھے فاروق خان لگاری تو وسیم سجاد جو ہے وہ کیر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہوئے پھر آ جاتا ہے پریزیڈنشیل الیکشنز کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر چکے تھے اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ کیر ٹیکر پریزیڈنٹ وسیم سجاد آ چکے تھے تو ایک پریزیڈنٹ کی ضرورت تھی کیر ٹیکر پریزیڈنٹ یا کیر ٹیکر پرائم منسٹر صرف اس ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتا ہے جب آپ جس دوران آپ الیکشنز اناؤنس کر دیتے ہیں یا الیکشنز ہونے ہوتے ہیں وہ صرف ٹیمپریری طور پہ آتا ہے وہ پرمننٹ نہیں ہوتا تو جب بھی کبھی کوئی ایسی صورتحال ملک میں ہو جب کسی کی گورنمنٹ پوری نہ ہو یا وہ خود ریزائن کر دے یا اس کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا جائے تو ان کی جگہ پہ کیر ٹیکر پریزیڈنٹ یا کیر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے جب تک کہ نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی تو ٹوپک کی طرف ہم آتے ہیں پھر پریزیڈنچل جو الیکشنز ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ کی ضرورت تھی تو پریزیڈنچل الیکشن نائنٹی نائنٹی سیون میں کروائے گئے ڈسمبر میں اس میں جو ہے جسٹس ریٹائر رفیق طارد جو ہے وہ الیکشنز جیت گئے کس کے اگینس جیتے وہ تھے آفتاب شابان میرانی پیپلز پارٹی کے آفتاب شابان میرانی کے اگینس جو ہے وہ رفیق طارد جو ہے الیکشنز جیتے اور وہ پریزیڈنٹ بن گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ ٹرم گورنمنٹ میں نواز شریف کی گورنمنٹ جو جو ریفارمز جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی گئی وہ کون کون سے تھی پہلی ریفارمز تھی پہلی ریفارم ہے اگریکلچر پالیسی نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک اگریکلچر پالیسی جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی جس کا مقصد تھا کہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اگریکلچر سیکٹرز کو امپروو کرنا جس کے اوپر انہوں نے ایک بھاری کیا کہلیں یا ایک بڑے بجٹ کا جو ہے نا وہ بجٹ جو ہے رکھا اس سیکٹر کے لیے جس میں ٹین کروڑ روپیز جو انہوں نے اسی صرف جو اگریکلچر سیکٹر ہے نا اس کو امپروو کرنے کے لیے صرف دس کروڑ کا جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا تاکہ اس اگریکلچر جو ہے پالیسی کو امپروو کیا جا سکے اور ایسی پالیسی بنائیں گی جو اگریکلچر دپارٹمنٹ کو جو ہے وہ امپروو کر سکے کیونکہ ہم جانتے کی جو ہے وہ بیک بون کے طور پر کام کرتا ہے جس بھی سٹیٹ کا جس بھی ملک کی اگریکلچر سٹرانگ ہوگی وہ ملک اتنی زیادہ ترقی کیا رہے گا تو اس کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ بجٹ انٹروڈیوز کروایا گیا تاکہ اگریکلچر دپارٹمنٹ کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے وہ ریفارم وہ کیا تھی وہ ہے ایڈوکیشنل پولیسی نواز شریف گورنمنٹ ناؤنٹس نیو ایڈوکیشنل پولیسی ایمڈ ایٹ اوپننگ منی نیو اکیڈمک انسٹیٹویشن نواز شریف کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ نیو پولیسیز بھی انٹروڈیوز کروائیں جس میں انہوں نے جو ہے اکیڈمک پولیسیز اس طرح کی بنائیں جس میں نیو جو اکیڈمک انسٹیٹویشن تھے نا ان کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا اصل میں میں آپ لوگوں کو یہاں ایک بتا دوں چیز کہ جو پرائیویٹ سکولز یا پرائیویٹ کالجز یا پرائیویٹ سیکٹرز پرائیویٹ ایڈوکیشنل سیکٹر کا جو کونسپ تھا وہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہی آیا تو اس دوران بہت سے ایسے سکول جو اس وقت بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہی جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گئے تھے یا عمل ملائے گئے تھے تاکہ جو ایڈوکیشن ہے اس کو ایمپروو کیا جا سکے اس کی جو ہے وہ ہر بچے کو جو ہے اس کی تعلیم دی جا سکے اور ایمپروومنٹ لائے جا سکے ایڈوکیشنل سیکٹر میں پھر کچھ ایمپورٹن سٹیپس ہیں جو نواز شریف کی جو ہے گورنمنٹ نے لیے تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ رائیٹ ٹو ووٹ ٹو پاکستان ایبروڈ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو پاکستانی ہیں یعنی جن کی نیشنالیٹی تو پاکستانی ہے لیکن وہ باہر رہتے ہیں ان کو جو ہے یہ ووٹ دینے کا حق دیا گیا اس سے پہلے جو لوگ تھے تو پاکستانی لیکن وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے باہر کسی ملک میں جو ہے وہ رہتے تھے تو ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا تو نواز شریف گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک پالیسی انٹروڈیوز کروائے جس میں ان لوگوں کو حق دیا گیا جو کہ باہر بیٹھ کے اپنے ملک میں جس کو بھی وہ چاہیں اس کے حق میں وہ ووٹ دے سکتے تھے تو یہ فرس ٹائم ہوا تھا نواز شریف گورنمنٹ میں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینسوس آف نائنٹین نائنٹی ایٹ اس کا مذہب ہوتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جو نواز شریف گورنمنٹ تھی اس نے مردم شماری کروائی پاکستان میں جس کے مطابق جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ تھرٹین کروڑ تھی ان نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ تھرٹین کروڑ تھی اس کے بعد ہے اس کی تھرڈ اٹومک بلاسٹس سٹوڈنٹس یہ کہہ لیں کہ نواز شریف گورنمنٹ کا وہ کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آج تک جو ہے گورنمنٹ نواز شریف کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا اس میں جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ نے جو ایک شیٹرڈ کر دیا جو انڈیا کا ایک کونسپٹ تھا نا بنا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہیں اور وہ جو ہے کسی بھی وقت وہ اگر وہ چاہیں تو وہ جو ہے وہ ہم پر ہلکا جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو نواز شریف کی گورنمنٹ نے شیٹر کر دیا مکمل طور پہ اور ٹوٹینٹی ایٹھ میں نائنٹی نائنٹی ایٹ کو چاہی ہلز کے مقام پہ جو ہے نا انہوں نے دھماکے کیے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب پاکستان بھی جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کارگل اٹیک اس وقت جو ہے جنرل تھے جو اس وقت کے وہ تھے پرویز مشرف تو جنرل پرویز مشرف نے جو ہے کارگل کے مقام پہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو ہے وہ کچھ اٹیکس کیے بٹ لیکن انہوں نے اس وقت جو کافی سارا وہ ایریا جو ہے وہاں کا کیپچر کر چکے تھے لیکن انہوں نے بل کلنٹر جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے ان کے کہنے کے اوپر اپنے جو آرمی تھی اس کو واپس بلالیا اس کی کہانی تھوڑی سی اس طرح سے ہے کہ جو اس وقت کے انڈیا کے پرائم منسٹر تھے عطل بحار واج پائے وہ جو ہے وہ بل کلنٹرن کے پاس گئے اور انہوں نے یہ انہیں زور دیا کہ یہ آپ جو ہے وہ نوازشریف کی گورنمنٹ میں جنرل تھے پرویز مشرف صاحب ان کو کہیں کہ وہ اپنی آرمی کو جو ہے وہ پیچھے بلالیں اور وہ جو اٹیکس وہاں پہ کر رہے ہیں کارگل کے مقام پہ وہ ختم کریں تو پھر جو ہے پرویز مشرف نے بل کلنٹرن کے کہنے کے اوپر اپنی جو ہے وہ فورسز کو پیچھے بلا لیا اور جو اٹیک وہ کر چکے تھے وہ پہلے کر چکے تھے مزید نہیں کیے گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سٹیپ لیا گیا نوازشریف کی گورنمنٹ میں جو تھا پے آف لون اینڈ اڈرن ڈا کنٹری سکیم اس کا کیا مطلب تھا تھوڑا سا سمجھنے کی ہم کرتے ہیں کیونکہ اکانومک کنڈیشن کسی بھی سٹیٹ کی امپروو کرنے کے لیے لون چاہیے ہوتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی اس بات جو کہ نوازشریف کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی جو ہے وہ لون لیا آئی ایم ایف سے لیکن نوازشریف نے جو ہے ایک ایسی سکیم جو ہے انٹریڈیوز کروایا یا ایسی سکیم سٹارٹ کی جس کا نام تھا پے آف لون سکیم اس کا مطلب یہ تھا کہ جس میں نوازشریف نے جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ درخواست کی کہ وہ اس لون کو جو وہ آئی ایم ایف سے لے چکے تھے اس کو اتارنے میں ان کی مدد کریں تو اس وقت کی ہماری عوام نے جو ہے وہ اس سکیم کو بڑے دل سے جو ہے وہ ویلکم کیا اور اس طرح سے لوگوں کے پیسہ اکٹھے کرنے سے سترہ بلین روپیز جو ہے وہ اکٹھے ہوئے جو کہ نائنٹی نائنٹی نائنٹ تک اکٹھے ہوئے چکے تھے کیونکہ لوگوں نے اس سکیم کو بڑے دل سے جو ہے وہ ویلکم کیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ لون ہمارے لیے ہی لیا گیا ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے لیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے گورنمنٹ کی جو ہے وہ بھرپور مدد کی اور سترہ بلین روپیز اکٹھے کر کے گورنمنٹ کو دیئے اس کے بعد آ جاتا ہے کونسٹیوشنل امینڈمنٹس اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تھرٹین امینڈمنٹ اچھا جو ففٹی اے ٹو بی کے حساب سے جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھے انہوں نے یہ کونسٹیوشن میں سے وہ شک ہٹا دی تھی جس کے مطابق پریزیڈنٹ کو یہ حق تھا کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتے ہیں تو پریزیڈنٹ کا یہ رائٹ جو اس کے پاس یہ پاور تھی یا یہ رائٹ تھا پاور is the exact word یہاں پہ ہم use کریں کہ جو پریزیڈنٹ کے پاس پہلے پاور تھی کونسٹیوشن میں کہ وہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو کبھی بھی وہ ڈیزولو کر سکتا تھا نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس پاور کو پریزیڈنٹ سے لے لیا اور کونسٹیوشن نے اس شک کو ہٹا دیا لیکن 13 امینڈمنٹ جو کہ کونسٹیوشن میں کی گئی اس کے مطابق پریزیڈنٹ کو دوبارہ سے اس کی پاور دے دی گئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 14 امینڈمنٹ آف کونسٹیوشن آف 1993 اس میں کیا ہے اس کے مطابق اس 14 امینڈمنٹ آف کونسٹیوشن آف 1993 کے مطابق جو میمبر آف اسمبلی ہیں الیکٹڈ میمبر آف اسمبلی وہ اس بات کے لیے باؤنڈ ہیں کہ وہ ووٹ آف کونفیڈنس جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے میمبر کو حق میں دیں گے اور جو اس رول کو جو ہے وہ وائلیٹ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور وہ مزید جو ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں جائے گا تو یہ 14 امینڈمنٹ آف کونسٹیوشن آف 1993 تھی جس کے مطابق جو الیکٹڈ میمبر ہیں وہ اپنے ہی پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کو ہی صرف ووٹ دے سکتے ہیں وہ کسی اور پارٹی کے میمبر کو ووٹ دے نہیں سکتے اور جو اس چیز کو وائلیٹ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ پارٹی کو پارٹی سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے جائے گا پھر ہے لاہور ڈیکلیریشن انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے اٹل بحار واج پائے انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا تھا لاہور کو بس کے ذریعے اور گوڈویل کا میسج دینے کے لیے وہ لاہور میں آئے تھے بس کے تھروں اور ایک اچھے تعلقات کا میسج دینے کے لیے یہاں پہ اور اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب تو انہوں نے بھی بڑے دلی طور پہ ان کو ویلکم کیا واگا بورڈر پہ جا کے تو جو دونوں لیڈرز ہیں انہوں نے ملکے کچھ اس طرح کے بلینز انٹریڈیوز کروا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان جو اختلافات تھے یا جو اس وقت کنڈیشنز چل رہی تھے ان کو نورملائز کیا جا سکے اور ایک ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ سائن کیا گیا جس کو ہم لاہور ڈیکلریشن کے نام سے جانتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہمارا بس اتنا ہی تھا آگے ہم دیکھیں گے جنرل پرویز مشرف وہ کیسے جیف ایگزیکٹیو بنے پاکستان کے نینٹی نینٹی نائن ٹو تھاؤزنڈ ون یہ ہم نیکس ٹاپک میں دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ